بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں اگر آپ میرے چینل پر نہیں تو آپ سے ریکوست آگے کائنٹلی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ساتھ میں بیل آئیکن کو پرس کرنا مت بولیے گا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ٹائم سے مل سکے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس ٹاپک کے اوپر میں پہلے بھی ایک دو ویڈیوز بنا چکا ہوں لیکن وہ بہت پرانی ہو چکی ہیں تو کافی سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم لوگ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں بیٹھے ہوئے ہم لوگ دبائی کی کامپنیز کو سیکیورٹی گارڈ کی جاب کے لیے اپروچ کر سکتے ہیں یا نہیں مطلب یہ کہ اگر آپ انڈیا میں بیٹھے ہیں پاکستان میں بنگلہ دیش میں یا نیپال میں اور وہاں پہ آپ ہوتے ہوئے اگر کسی بھی کامپنیز کو اپروچ کرتے ہیں تو کیا ہمیں جاب مل سکتی ہے یا نہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا یورپین کنٹریز کے لیے بہت سارے لوگ اپلائی کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کا ہو جاتا ہے موسیٰوں کا نہیں ہوتا یہ دیپنڈ کرتا ہے لگ پہ یہاں پہ جہاں تک دبائی کی بات ہے یا یوئی کی بات ہے یا بودابی کی بات ہے یہاں پہ ایسا پوسیبل نہیں ہوتا ہے پھر بھی اگر آپ لوگ ٹرائی کرتے ہیں آپ سی بھی سبمیشن کرتے ہیں پیشہ کرتے ہیں لیکن یہ ٹائم ویسٹ کرنے والی بات ہے دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یوئی کی جو مارکیٹ ہے اگر تو آپ بہت زیادہ ہائیلی کالیفائیڈ ہیں آپ سکیل فول ہیں یا آپ کے پاس کوئی ڈگری ہے یا آپ کا کوئی پروفیشن جو ہے وہ ہائی ہے یا آپ پروفیشن ہیں جس جو آپ میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں جس جاب میں دبائی میں ڈیمانڈ بہت زیادہ زیادہ ہے اور مین پاور کی جو سپلائی ہے وہ کم ہے مان لیجے کہ آپ ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں اکاؤنٹ ہیں تو پھر آپ اپلائی کریں اور آپ کے چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کو کوئی بھی کامپنیٹ ڈائریکٹلی انڈیا پاکستانیا بنگلہ دیسے ہائر کر لے پر جہاں تک سیکیورٹی گارڈ کی جاب کی بات ہے تو آپ کو بتا ہے کہ موسٹلی یہاں پہ کامپنیز آپ کو جاب ملنے کی انڈیا پاکستان بنگلہ دیسے نیپال میں بیٹھ کے اگر آپ کسی بھی کامپنی کو اپروچ کرتے ہیں تو یہ پوسیبل نہیں ہے اور جہاں تک بہت سارے لوگ ویزٹ ویزے پہ آتے ہیں اور جاب لیتے ہیں جاب مل بھی جاتی ہے جہاں تک آج کل کی بات ہے آپ ویزٹ پہ آتے ہیں آپ سیرا کرتے ہیں پھر آپ کو جاب نہیں ملتی اگر ملتی بھی ہے تو پھر بھی آپ کو یہاں پہ اگزٹ لینا پڑے گا آپ کو واپس جا کے انٹری کرنی پڑے گی تو پھر یہ لمبا پروسس ہو جاتا ہے اور بہت رسکی بھی ہے کیونکہ اگر آپ سیرا بھی پکڑ لیں آپ کو جاب بھی نہ ملے تو پھر آپ کا جو سارا پیسہ ہے وہ ویسٹ ہو جائے گا سیکیورٹی گارڈ کو انڈیا پاکستان بنگلہ دیسے ڈائریکلی کامپنیز ہائر کیوں نہیں کرتے کیونکہ یہاں پہ آر اتنے لوگ ہوتے ہیں جن لوگوں کو جاب چاہیے ہوتی ہے سیکیورٹی کہ تو اس لیے انہیں ضرورت ہی نہیں پڑتی انڈیا پاکستان نیپال سے وہ لوگ ہائر کریں تو جہاں تک ویزٹ ویزے کی بات ہے تو میں کبھی بھی آپ کو مشروع نہیں دیتا میں نے پہلے کبھی آپ کو دیا نہ بھی بھی دوں گا کہ آپ کبھی بھی ویزٹ ویزے پہ چھوٹی موٹی جاب کے لیے مت آئیں جیسے کلیننگ کی جاب ہے یا سیکیورٹی کی جاب ہے آفیس بھائی کی جاب کے لیے آ رہے ہیں یا لائف گارڈ کی جاب کے لیے آ رہے ہیں ایسی جاب کے لیے آپ کبھی بھی ویزٹ ویزے پہ مت آئیں کوشش کیا کریں کہ آپ اپنے ملک میں جو اچھی ایجنسیز ہیں کافی ریکروٹمنٹ ہوتی ہے وہاں سے کافی سری ایجنسی ہیں وہاں پہ جو بندوں کو ہائر کرتی ہیں کامپنی کے بیہاف پہ تو ان کے تروں آپ آ سکتے ہیں ان کو آپ سرچ آؤٹ کر سکتے ہیں ان کے تروں آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں بھر اگر آپ ہائیلی کالیفائیڈ ہیں جیسے میں نے پہلے کہا آپ کے پاس کوئی ڈگری ہے اچھی ایجوکیشن ہیں تو پھر آپ یہاں پہ ویزٹ پہ بھی آئیں اگر آپ کو وہاں سے کوئی ڈائریکٹلی کامپنی ہائر نہیں کرتی تو آپ یہاں پہ ویزٹ لگوائیں یا جاب سیکر ویزا اگر آپ ہائیلی کالیفائیڈ ہیں پروفیشن دا آپ جاب سیکر ویزا لے کے ہیں آپ یہاں پہ ایزلی جاب حاصل کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ایک چھوٹی سی ویڈیو ملتے ہیں چلیں نیکس کسی انفرمیٹی ویڈیو میں تک تک کے لیے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں عاد رکھئے گا اللہ حافظ